موسیقی ہیلو فرنڈز السلام علیکم ویڈیو آج کی جو ہماری ویڈیو سلف ہیلپ کی اس کا ٹوپک ہے 10 ویس فور سٹینگ ہاپی ایز ای ہاؤس وائف اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں اور اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہیں تو کیا ایسے دس کام ہیں کیا ایسے دس طریقے ہیں جن پر عمل کر کر آپ اپنی زندگی میں خوش رہ سکتی ہیں چلے جی اب ہم اپنے ڈیٹیل ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے پہلا طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہونا وہ ہے اپنے اندر پیدا کرنے کا آپ کی جو ہیپینس ہے نا وہ کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے ہمیں لگتا ہے ہماری خوشی جو ہے نا وہ چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے پیسے پر ڈیپینڈ کرتی ہے شاپنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اصل میں آپ کی خوشی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے انر پیس آف مائنڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ اس قابل ہیں کہ اپنا انر پیس آف مائنڈ سسٹین کر سکیں اس کو برقرار رکھ سکیں تو آپ اپنی زندگی میں خوشی لا سکتے ہیں اب یہاں پر جو سب سے پہلا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی نا وہ ہے جی سیلف اپریسیشن کا سیلف اپریسیشن کیا ہے اپنے آپ کو خود اپریسیشن کریں اپنی تریف اپنے دل میں اپنے لیے خود تریف کریں ٹھیک ہے کوئی دوسرا آپ کو اپریسیشن نہیں کرے گا اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں آپ نے نا ایک بات یاد رکھنی ہے don't seek for validation ٹھیک ہے ہم میں سے ہر ہاؤس وائف کیا کرتی ہے ایک ہی رونا ہوتا ہے ہم لوگوں کا کوئی مجھے اک نالج نہیں کرتا کوئی میری تریف نہیں کرتا تو آپ نے دوسروں کی اک نالجمنٹ کو بودھر ہی نہیں کرنا آپ نے اپنی زندگی میں اپنے گول سیٹ کرنے ہیں ان چھوٹے چھوٹے گولز کو اچیف کرنا ہے اور ان گولز کے اچیف ہونے پڑنا آپ نے اپنے آپ کو خود اپریسیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں کیا کرتی ہوں میں روز اپنی لائف میں ایک چھوٹا سا گول بناتی ہوں کوئی بھی صفائی کا اورگنائزیشن کا کوکنگ کا ابھی میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور جب میں وہ گول اچیف کر لیتی ہوں میں اپنے آپ کو خود اپریسیٹ کرتی ہوں اور اس طرح آپ خود کو اپریسیٹ کر کر اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جو کہ مجھے بھی شاید کچھ حرصہ پہلے نہیں پتا تھی اور مجھے کسی نے سمجھایا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس لیے خوش ہوتے ہیں خوش نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتا اور ہم ہر وقت یہ ہم کمپلین کرتے ہیں کہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے میں خوش رہوں کوئی چاہتا ہی نہیں ہے میں خوش رہوں تو آپ پھر اگر آپ کوئی نہیں چاہتا کہ آپ خوش رہو اور آپ خوش نہیں رہ رہے تو پھر آپ ان کا مقصد پورا کر رہے ہو اگر آپ خوش رہو گے تو آپ کی زندگی میں جتنے بھی نیگٹیو لوگ ہیں ان کا مقصد پورا ہو جائے گا آپ کے دکھی رہنے سے اور اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے سب لوگ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ خوش رہیں اور خوش رہنے کے لیے جو آپ نے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے جو دوسرا طریقہ ہے خوش رہنے کا ہاؤس وائفز کا وہ ہے آپ اپنے بچوں کو اپنی پرائیورٹی بنا لیں اپنے بچوں کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیں ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی ہم ایک غلطی کرتے ہیں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میں نا تب خوش ہوں گی جب میں اپنے بچوں کو نئے کھلونے لے کر دوں گی جب میں اپنے بچوں کو کی ایف سی مکڈونلڈ کھلاؤں گی نا تب مجھے خوشی ہوگی پر جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میرے بچے جب چھوٹے کام کرتے ہیں جب وہ گھر کے کام کرتے ہیں اور کچھ بھی میں انہیں سکھاتی ہوں وہ سیکھ جاتے ہیں تب مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں پر کام کریں ان کو اچھا انسان بنائیں ان کو نئی نئی چیزیں سکھائیں تو وہ جو آپ کو خوشی ملے گی وہ چیز آپ کو دنیا میں کچھ بھی اتنا خوشی نہیں دے سکتی نیکسٹ جو ہے نا خوش رہنے کا طریقہ ہاؤس وائفز کا وہ ہے جی سیلف لف سیلف لف ایک حد تک پوزیٹیو وے میں خود کی کیر کریں اپنے آپ سے پیار کریں اپنے آپ کو امپورٹنس دیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم ہاؤس وائفز کر سکتی ہیں وہ ہے سکین کیر ہم لوگ اپنی بلکل بھی کیر نہیں کرتے آپ نے یہ نہیں دیکھ رہا کہ بھئی میں افورڈ کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی آپ ایک سیمپل سی ملتانی مٹی لے لینا تو بھی آپ کی سکین کیر ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اپنے گھر میں ایک ایسا کورنر بنانا ہے جو کہ آپ کا سکین کیر کورنر ہوگا وہاں پر آپ نے اپنی ساری سکین کیر پروڈکٹس رکھنی ہے ان کو یوز کرنا ہے آپ نے ایک اپنا ریچول بنا لینا ہے اس ریچول سے کیا ہوگا آپ کو احساس ہوگا کہ میں کتنی امپورٹنٹ ہوں جب آپ خود کی ورث کو سمجھیں گے اپنی سیلف ورث کو ریالائز کریں گے صرف تب ہی آپ زندگی میں خوش رہ سکتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ اس لیے خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ سیلف پیٹی میں جل جاتے ہیں ٹھیک ہے انہیں لگتا ہے کہ بھئی میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے اگر آپ اپنی ورث کو جانتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت قیمتی ہوں تو پھر آپ خود پہ کام کریں اپنی پرسنیلٹی پہ کام کریں اپنی سکین کیر کریں خود کو خوش رکھنے کے لیے مصروف رکھنے کے لیے خود طریقے ڈھونڈے کسی دوسرے نے آپ کو فورس کر کے آپ کو یہ حساس نہیں دلانا کہ بھئی تم نے خوش ہونا ہے خوش ہونا ہے آپ نے خود خوش رہنا ہے نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی خوش رہنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے روز اچھے کپڑے پہنو روز نہا ہو جو کہ بلکل جھوٹ ہے کوئی ہاؤس وائف روز نہا کے تیار ہو کے گھر میں نہیں پھیڑ سکتی impossible ہے اتنے زیادہ ہاؤس وائفز کو کام ہوتے ہیں مگر ہفتے میں ایک دو دفعہ especially فرائیڈے والے دن نماز پڑھنے کے لیے آپ اپنے جو باہر کے کپڑے ہم نے سپھالے ہوگی کہیں آنے جانے کے لیے پہنیں گے وہ اپنا ڈریس نکالیں اس کے ساتھ پیارے سے میچنگ ایرنگ نکالیں ٹھیک ہے ہلکے سے لائٹ سے یہ نہیں کہ آپ نے گھر میں دولن بن کے تیار ہو جانا ہے بالوں میں کرل کر لینے یا سٹریٹ کر لینے نہیں نہیں بلکل پیارے ساپنا آپ ڈریس پہنے ہلکے سے ایرنگ پہن لیں بس یہ more than enough ہے اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو لوگ آپ کو نوٹیس کریں گے لوگ آپ کو باتیں کریں گے وہ بھی آپ کو دکھ دے گی ٹھیک ہے تو آپ نے صرف ہفتے میں ایک یا دو دفعہ اگر آپ ڈیلی کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کے گھر کا محول ہوتا ہے کہ وہ لوگ ڈیلی تیار ہوتے ہیں ایدروائز خود کو خوش رکھنے کے لیے آپ ہفتے میں ایک دفعہ لائٹ سا میک اپ کر لیں لائٹ سے میک اپ میں صرف دو چیزیں میں تو انکلوٹ کرتی ہوں جسٹ بلکل لائٹ نیوٹ کلر کی لپسٹرک اور ایک مسکارہ ٹھیک ہے لپسٹرک بھی بعض اوقات آپ لگا کے تو ٹیشو پیپر سے وائپ کرنے کہ ہلکی اسی بس رہ جائے گھر میں بس اتنا ہی میک اپ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ سارے نیوڈ لپ کلرز جو میرے پاس ہیں جو کہ میں عام روٹین میں لگا کے ٹیشو پیپر سے اس کو بلکل ریموو کر دیتی ہوں تاکہ بلکل نیچرل لک آئے اور جو مسکارہ ہے نا وہ آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں لائنر لگائیں گے بورا لگے گا آپ گھر میں بلشن لگائیں گے تب بھی بورا لگے گا تو صرف یہ دو چیزیں ہیں جو آپ لگا کے گھر میں تیار ہو کر خود کو اچھا فیل کروا سکتی ہیں اور خوش رہ سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب اگلی جو میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہمارا ٹاپک ہے لرن سامتھنگ نیو ڈیلی جب بھی آپ کو نئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے اور مجھے برڈنائز کرے گا مگر یہ آپ کی بالکل والد سوچ ہے جب آپ کچھ نیا سیکھتے ہو تو آپ خوش ہوتے ہو آپ کو خوش ہی ملتی ہے نئی چیز سیکھنے سے اپنی زندگی میں اگر آپ آگے بھڑنا چاہتے ہیں سیلف گروہ چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سوشل میڈیا پر کم سے کم ٹائم سپینڈ کرنا ہے اور آپ ایسا کریں کہ لنکڈین پر اکاؤنٹ بنا لیں لنکڈین پر آپ پوری دنیا کی انفرمیشن مل آپ کچھ بھی نیا نہیں سیکھ رہے اس کے علاوہ آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں آپ جنرل لکھ سکتے ہیں روز جنرل رائٹنگ کریں اپنی سوچ کو لکھ 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 لیپ ٹوپ یوز کریں کچھ بھی پوزیٹیو اپنی زندگی میں اگر آپ کریں گے اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور آہستہ آہستہ آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے میں تو کچھ نیا سیکھ کر کچھ نیا کچھ پروڈکٹیو کر کر بھی آپ خوش رہ سکتے ہو تو جو نیکس ٹیپ ہے نا سیونتھ ٹیپ یا سیونتھ وے ٹو میری بیکنگ ہے اس کے علاوہ بھی میری بہت سیدھا ہوگی ہے تو کسی کی ہوگی جو ہوتی ہے کسی نیٹنگ ہوتی ہے کسی پینٹنگ ہوتی ہے آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہیلدی ہوگی لانی ہے اب جو نیکس ٹیپ ہے جو میں آپ کو بتاؤ گی خوش رہنے کے لیے وہ ہے don't depend upon your husband's money اب آپ کہیں گے بھی یہ کیا بات ہوئی ہم تو ہاؤس وائف ہیں ہم تو کوئی کام ہی نہیں کرتی ہم husband کے اوپر ہی depend کریں گے نا پیسوں کے لیے تو اگر آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے یا تو اپنا پیسے کمانا سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے work from home کر اون لائن earning سٹارٹ کر دیں یا پھر آپ ایسا کریں آپ دو کام کر سکتے ہیں ہم صرف پیسہ کما سکتے ہیں مگر آپ پیسہ بچا بھی سکتے ہیں پیسے save کرنا سٹارٹ کر دیں روز کے خرچے میں سے پیسے save کریں اور اپنا bank account لازمی کھلوائیں اور ایٹین card لازمی بنوائیں ٹھیک ہے اب جو اگلی tip میں آپ کو بتاؤں گی نا وہ ہے make a strong connection with God ہم سب کو یہ بات بتائے اسلام میں یہی بات ہے کہ دلوں کو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں آ ٹھیک اور باتیں ہیں بلکہ مجھے تو ان چیزوں سے مزید بوریت ہوتی ہے یہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں ہم لوگوں کو ایسا ہی فیل ہوتا ہے پاکستانی وں کو ہماری سوسائٹی میں اسلام جو ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ strong connection بنانا ہے اور آپ خوش ہو جائیں گے جو اگلی طریقہ خوش رہنے کا وہ یہ ہے کہ ہر ہفتے پان سے چھے گھنٹے اپنے گھر سے باہر گزار گزار میں ایک دفعہ آپ نے پان سے چھے گھنٹے کے لیے اپنے گھر میں نہیں رہنا آپ اپنی امی کے گھر چل جائیں اپنے بہن بھائی کے گھر چل جائیں آپ کہیں باہر چل جائیں کسی آؤٹنگ پہ چل جائیں مگر آپ نے یہ habit اپنانی ہے ورنہ آپ یہ سب کریں گے نہ آپ خوش نہیں رہ سکتے اپنی لائف میں چینج لانا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ